اسلام علیکم ایوروان دس اس میا آپ بہت ہاں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سی ایس سکس سیرو وان کے امپورٹنٹ ایمزی کیوز یہ فائنل ٹرم ہیں جی آپ کے فائنل ٹرم ریلیٹڈ ہیں اس میں ہم لوگ کور کریں گے آپ کے ہر لیکچر کو جو فائنل ٹرم میں آ رہے ہیں یہ اپڈیٹڈ ہینڈاؤٹ سے بنے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے لاسٹ ٹین یہ اس کے پیپرز ہیں اور یہ سارے سارے اپڈیٹڈ ہینڈاؤٹ میں ہیں تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ڈائریکٹ میں آپ کو اس کے کریکٹ آنسرز بتاتے جاؤں گی جہاں چیز سمجھانے والی ہوگی وہاں سمجھا دوں گی تو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم جی کیوزے جی آپ کے پاس ایچ ڈی ایل سی ایکرانیم فور ایکرانیم مینن سٹینڈ فور ابریویشن آف تو یہ سارا کجیسی میں آئے گا تو ایچ ڈی ایل سی کس چیز کا ہوتا ہے ایچ فور ہائی لیول ڈی فور ڈیٹا ایل فور لینک اور سی فور کنٹرول آپ کے پاس آپشن تیجی اے پہ مرپاہ سا ہائی دپلیکس لائن کمیمیکیشن ہاف دپلیکس ڈیجیٹل لینک کمیمیکیشن ہائی لیول ڈیٹا لینک کنٹرول اور ہوس ڈبل لیول سرکٹ تو اس کا آنسر ہمارے پاس آتا ہے ہائی لیول ڈیٹا لینک کنٹرول سیکنڈ ہے فلو کنٹرول is needed to prevent جب ہم لوگ ہینڈ اوٹس میں دیکھیں گے کہ فلو کنٹرول بیسے کری چیز کیا چیز ہے کیوں ہوتا ہے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ دو قسم کے بفرز کو کنٹرول کرتا ہے بٹ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریونٹ کرے گا تو وہ ریسیور بفر کو یہ کرے گا یاد رکھے گا جہاں کہیں بھی پریونٹ آئے گا کہ فلو کنٹرول is needed جہاں پریونٹ کرنے کے لیے فلو کنٹرول ضرورت ہوگا وہ تو ریسیور بفر کتر ہوگا یعنی کہ اوور فلو آف در ریسیور بفر فلو کنٹرول جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پریونٹ کرے اوور فلو آف در ریسیور بفر میں انشاءاللہ آپ کے لیے سبجیکٹیو بھی بناوں گی جس میں آپ ڈیٹڈ ہینڈ آؤس سے آپ کو بہترین سا مٹیئل دوں گی تاکہ آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس کرسکیں اپنے CS601 پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے ویٹم اگر گندہ ہو گیا تو فائنٹ آم میں آپ کا لیجئے گا انشاءاللہ تو یاد رکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں سمجھ کے پڑھا کریں تو آپ کو ایزی ہو جائے گا سمجھنا کرنا وینڈو سائز کتنا ہے سکسٹی تھری ذہن میں رکھے گا اب سکونس نمبر آپ سے پوچھا گیا کہ رینج بتائیں ہمیں ایک نمبر مل گیا یعنی 63 ہمارے پاس آ گیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ 63 تو فائنل ہے اب سکونس نمبر ہم بٹ کی طرف چلتے ہیں تو بٹ وائز ہمیں پتہ ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے بٹ تو ہم لوگ کہیں گے زیرو ٹو سکسٹی تھری سکونس نمبر کیا ہو گیا جی کو بیک میں این اے ایکیو میں جی زیرو ٹو سکسٹی تھری تو اس کا کریکٹ آنسر ہے زیرو ٹو سکسٹی تھری فور سلائیڈنگ وینڈو آف سائز این مائنس ون تو یہاں آپ کو بتایا گیا کہ سلائیڈنگ وینڈو ہے اس کا سائز ہے این مائنس ون اور این کیا ہے بیسکلی وہ سیکونس نمبر ہے تو کتنے فریم ہم لوگ سینٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جہاں میں کہا گیا کہ این مائنس ون ہے یعنی ایک سپیسیفک نمبر نہیں ہے یہ سیکونس نمبر ہے جتنے سیکونس آپ کے پاس نمبر ہوگا اوپر ہم نے دیکھا سیکسٹی تھا تو اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ این مائنس ون میں یعنی کہ سیکسٹی تری میں مائنس کر دیں آپ ون کو تو آپ کے پاس آنسر آ جانا چاہئے تو یہاں ہم لوگ کے پاس آنسر آیا جی سیکسٹی ٹو اب یہاں میں کہا گیا کہ دیکھیں میکسیم نمبر آف فریمز ہیں آپ کے پاس تو اگر آپ کے پاس اگر این کی ویلیو آ رہی ہے تو کتنے فریمز آپ سینٹ کر سکتے ہیں تو تو این کی ویلیو میں ہم دیکھیں گے کہ این ہی کر سکتے ہیں یعنی جتنی ویلیو کے اتنے ہی فریم ہم سینٹ کریں گے آپ ساکھ سمجھایا ہوگا یعنی کہ جتنے سیکسٹ نمبر ہمارے پاس ہوگا کسی چیز کا اگر یہاں پہ ون مائنس این تھا تو ہم ون فریمز سینٹ کر سکتے تھے بایر یہاں ہم لوگ این کی ویلیو ہمیں بتائیں کہ کوئی ویلیو بھی ہم ایٹ کر سکتے ہیں ہم سپیسیفک نیم دے دیا ہم نے ونڈو سائز کو تو این فریم ہی ہم سینٹ کریں گے کریکٹ آنسر اس کا جی این ہے ون ڈیٹا این اکنالیجمنٹ ار سینٹ اون دی سین فریم اب کہا کیا کہ دیکھیں جب ڈیٹا اور اکنالیجمنٹ کو ہم ایک ہی فریم پر سینٹ کرتے ہیں تو اسی کیا کہا جاتا ہے یہ کس چیز کی ڈیفنیشن ہے اگر آپ کے پاس کچھ رہا ہے یہ ڈیفائن پیگی بیکنگ پیگی بیکنگ کیا چیز ہے تو پیگی بیکنگ بیسکلی ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ڈیٹا کو ار اکنالیجمنٹ کو ایک ہی فریم پر سینٹ کرتے ہیں اسی کیا کہتے ہیں پیگی بیکنگ ان فلنی بلینگ اے ار کیو اف اہ نیک یعنی اے نیک اے 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 ایسا ریسیو اونی دی سپیسیفک ڈیمان یا سوری اونی دی سپیسیفک ڈیمیج اور لاس فریم ایس ری ٹرانس میٹڈ تو اے ار کیو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس کے ایک خاص فیل تھی گو بیک اے ار کیو پر فلنی بلینگ میں ہم دیکھ چکے ہیں تو گو بیک این فریم اے ایر کیو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے اے ایسا ریسیف کرتا ہے اور یہ کیا چیز ریسیف کرگا جو کہ ڈیمیج یا لاس اے لس فریم جو ہوتے ہیں جو گمشدہ فریمز ہوتے ہیں جو انٹرپٹڈ ہوتے ہیں یعنی ڈیمیج فریمز ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہو گیا جی گو بیک A.R.Q ہم لوگ A.R.Q A.R.Q کر رہے ہیں تو A.R.Q stand for what M.C.Q is آیا Question 2 Marks آ جاتا ہے تو A.R.Q کس چیز کے Abrivation ہے Automatic Repeat Request یاد رکھیں Automatic Repeat Request A.R.Q stand for Automatic Repeat Request یہ ہے جس کا correct answer اب ہم چلتے ہیں In Go Back End A.R.Q If Frames 4, 5 and 6 Are Received Successfully The Receiver May Send an A.S.K A.C.K پھر In The Blank To The Sender اب کہا کیا دیکھیں ہمیں پاس A.R.Q ہے یعنی Go Back End A.R.Q ہے اس میں ہمیں پاس Frames ہیں 4 بھی ہے 5 بھی ہے 6 بھی ہے یہ وہ Frames ہیں جسے اس نے Receive کیا ہے سکسیسولی Receive کیا ہے اب ان فریم میں سے یا یوں کہہ لے کہ اب Receiver کیا چیز سینڈ کرے گا A.S.K یعنی سینڈر کو کیا چیز بھیجے گا اب اس کے پاس 4 بھی ہیں 5 بھی ہیں 6 بھی ہیں یہاں ہمیں پس کوئی کہت نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ Specific Frame کو سینڈ کرنا ہے Middle Frame کو کرنا ہے Fast کو Second کو یا Third کو تو یہاں پوچھا گیا کہ Receiver کون کس چیز کو سینڈ کر سکتا ہے سینڈر کے پاس تو وہ یاد رکھیں وہ 5 کو بھی کر سکتا ہے 4 کو بھی کر سکتا ہے اور 6 کو بھی کر سکتا ہے یہاں ہمیں پس یہ آنسر آرہا ہے Any of the above کسی کو بھی کر سکتا ہے اب یہاں پہ یہ 7 یہاں لکھو ہے یہ غلط ہے کیونکہ کبھی کبھی ان کے پاس 5 بلنتے بھی mistakes ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ اسے صحیح کر لیتے ہیں جی یہاں پر آپ کے پاس 4 آتا ہے اس کا option ہمیں پس کیا آئے گا 4 تو Any of the above کچھ بھی وہ کر سکتا ہے یہاں کسی کو پاس ہیں یہ سارا کچھ اب دیکھتے ہیں جی اگلے ہم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں The shortest frame in HDLC protocol is usually the frame blank frame اچھا اب جب ہم دیکھیں گے HDLC کو کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے یہ ایک ایسا protocol ہے جس میں shortest frame جوتا ہے اسے ایک نام دیا جاتا ہے کہا پوچھے گیا کہ shortest frame جوتے ہیں HDLC protocol میں کون سے frame کہا جاتا ہے تو shortest frame کو کہا جاتا ہے super ویز جی سوپر ویز جوتے ہیں وہ shortest frames ہوتے ہیں The address feed of a frame in HDLC protocol contain the address of the flinley blank station B یعنی scoundry اب جو address feed ہیں frame کے اب کس چیز کے frames کے ہم بات کر رہے ہیں HDLC کے HDLC protocol ہے اس کے frames ہیں اس میں جو جو اڈری آتا ہے وہ کون س سٹیشن پر رکھا جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ سکینڈری سٹیشن پر رکھا جائے گا تو اس کا correct answer جی میرے پاس آئے گا سکینڈری آگے بڑھنے اس پہلے کانلی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب سو کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کر دیجئے گا دا HDLC بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میریانوی ویڈیو کے نوڈفیکشن آپ کو مل سکیں انشاءال اللہ میں اس کے سبجیکٹی بھی بناوں گی اور میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ کہ آپ CS601 کو بند کر پاس کر لیں گے یاد رکھے گا جو کچھ میں سمجھا رہی ہوں دا HDLC فرنس بلینک فیل ڈیفائن دی بگیننگ اینڈ اف فریم اب پوچھے یہ گیا دیکھیں HDLC پروٹوکول ہے اس میں کون سا پارٹ ہے جو ڈیفائن کرے گا کہ ہاں جی اس پروٹوکول نے یہاں سے شروع ہونا ہے اور یہاں پر ختم ہو جانا یعنی کہ ایک فریم کو ڈیفائن کرے گا کہ فریم نے یہاں سے سٹارٹنگ کرنی اور ایک خاص پوائنٹ پر آکر ختم ہو جانا ہے تو HDLC پروٹوکول ہوتے ہیں اس میں فلیگ ہوتے ہیں فلیگ انٹرپٹر کے کام آتے ہیں ہم لوگ اس بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو فلیگ فیلڈ ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے بگین ایل 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 فریم کو اٹائیمر is set when fill in the blank is sent out اب باہر سے کہا گیا دیکھیں timer set ہو جاتا ہے اب timer کب set ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم sent out کر دیتے ہیں تو timer set ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں a data frame data frame جو ہوتے ہیں جب انہیں send out کا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب protocol data frame چلے جاتے ہیں تو timer set ہو جاتا ہے for stop and wait arq for end data package sent کہا گیا کہ دیکھیں ابھی ہم arq کو دیکھ رہتے go back arq اب ہم دیکھ رہے ہیں stop and wait arq تو اس میں end data package sent کر دیا گیا اپ لین بلین سے پوچھا گئی اوپر نے دیکھا ڈیٹا کو send کریں گے تو acknowledgement بھی basically end ہی سے ہوگی تو یہاں پوچھا گیا کہ evidence blanks are needed کتنی acknowledgement ضرورت ہے تو end ہی ہمیں ضرورت ہوگی اس میں کوئی master science نہیں ہوتا جتنے ہم frames send کرتے ہیں اتنے ہی اگر data packet میں بس end آئے رہے تو ویلیو بھی end میں جائے گی اور لازمی بات ہے جیسے data packet موغ کرے گا تو end acknowledgement بھی اس میں جائے گی what is present in all HDLC control feed اب وہ کیا چیز ہے جو کہ سارے HDLC control میں پائی جاتی ہے تو p slash bids اب جی ہم نیس lecture کی طرف چل رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹویل ہے اس میں آپ کے لیکچے کو انہوں نے سر کیا کہ چھوٹ چھوٹ ان کے فارمز بنا دی گئے پانچ دیس منٹوں کا لیکچے بنا دیا گیا اب 126 topic 136 topic یہ سارے سارے topic میں ایک ہی لیکچے میں کور کر رہی ہوں تو آپ سمجھا رہا ہوگا کائنی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب درو کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا تک تاکہ آپ اچھے سے اٹیمٹ کر سکیں اس کی فائل نہیں ہے فائل کی منطق بند دیجئے دیکھیں میں اتنے آسان بنا رہی ہوں پھر فائل کیا کام میں ویڈیو آپ کے لیے بنا آئے گئے اکارڈنگ ٹو ڈا ٹرپل پی ٹرانزیشن سٹیٹ ڈائیگرام آپ اپشن آر نیگشیٹیڈ ان دا فلنی بلینک سٹیٹ تو کہا گیا کہ دیکھیں ٹرپل پی ٹرانزیشن سٹیٹ ڈائیگرام ہے آپ کے پاس اس میں جو اپشن ہیں انہیں نیگشیٹ کیا فلنی بلینک سٹیٹ تو کس میں آتی ہے ای آثنٹی سٹیٹ میں ہمارے پاس آئی اسٹیبلشمنٹ میں ہم دیکھیں گے یا اسٹیبلشنگ میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں نیگشیٹیشن یعنی نیگشیٹیٹ کرائی جاتا ہے اور یہاں پر آرڈنٹیفیکیشن کرائی جاتی ہے پی اے پی 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 کیا چیز ریکوائر کر گی فلنی بلینک اور فلنی بلینک پی 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 کیا ریکوائر کر گی آثنٹی کیشن آئی ایدنٹیفیکیشن اور ایک خاص پاس ورڈ اکارڈی تو ٹیپل پی ٹرانزیشن سٹیٹ ڈائی گران دا لنک is دس کنیکٹ دن بلینک سٹیٹ ترمینی دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں ڈس کنیکٹ ہوا ہے لنک تو لازمی بات ہے کہ آپ سارے کے سارا پرگرام ترمینی ہو گیا ہے کیونکہ جیسی اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی کام کریں کمپیٹر میں تو لائٹ چلی جاتی ہے تو لائٹ جب جاتی ہے تو آپ جو کام کرتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوگا ایسا نہیں ہوتا بہت کم جگہ پر ایسا ہوتا ہے تو ترمینی ہوتا ہے ان دہ ٹیپل بی فریم دہ لینک فیڈ ڈیفائن دہ کونٹن آف دیت فیڈ تو ٹیپل بی فریم پر جو ہوتی ہے کونٹن آف دیت فیڈ فیڈ دیفائن کرے گی جو فیل اسی کہتے ہیں پروٹوکول دہ پروٹوکول فیڈ دیفائن دہ کونٹن آف دیت فیڈ دیت دیگرام ایکس چینج آف یوزر کنٹرول آن دیت پیکٹ اکر ان دی فلن بلینک سٹیٹ تو پیکٹ اکر جب کرتے ہیں تو وہ کس فیل میں ہوں گے یا سٹیٹ میں ہوں گے وہ نیٹوورکنگ میں ہوں گے ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں تقریبا سب ہی دیکھ چکے ہیں اسٹیبلیشنگ بتا دیا اور ایسٹیبلیشنگ کے بارے میں بھی بتا دیا تو یہاں پر ہم نیٹوورکنگ کو ڈیفائن کریں فلن بلینک این بریکٹ اے پرین بلینک پروٹوکول اسٹیبلیشنگ اسٹیبلیشنگ ترمی نیٹوورکنگ کنیکشن فر آئی پو پروٹوکول تو کیا چیز وہ کرے گی آئی سی آئی پی سی پی اور ن سی پی کو یعنی کہ اس کانسر میں پاس آئے گا آئی پی سی پی اور ن سی پی پروٹوکول کو پروٹوکول ایسے پروٹوکول ہیں جو اسٹیبلیش کرتے ہیں اور کرتے ہیں نیٹوورک کنیکشن کو آئی پی پیکٹس کے اندر ان در ٹیپل بی فریم در فل ان دی بلینگ فیل اسٹیبلیشنگ سی ملیر تو دا تو دیت آئی پی فریم ان اسٹی آئی سی تو کس چیز سی سی ملیر ہوتے ہیں کنٹرول کے کنٹرول فیل ایسی فیل ہے جو سی لیر ہوگی یو فریمز ان ڈی آئی سی ہم نے ایسی کافی دیتے آئی سی آپ سی سی ٹیپل ون ٹیپل ون ڈبل ون تو انڈکیر براد کاس آئیس آئیس ایسی تو کس چیز کو یہ کر گا دیکھیں کہ آئیس ہی آپ کو پتایا گیا ہے یعنی کہ آئیس فیلڈ ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو ویلیو پتہ چلے گی اور یہ وہ ویلیو ہے جب براڈکاسٹ ایڈریس بتا رہی ہے what is the purpose of lcp packets lcp packets کا کیا purpose ہے جی وہ configure بھی کرتے ہیں terminate بھی کرتے ہیں اور negotiate بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس all of the above answer آ جائے گا اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں fill in the blank is a three way handshake for user verification اب تین waves کہا گیا یعنی کہ تین رستے دکھائے گئے handshake for user verification کے تو ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے یاد رکھیں chap pap یعنی CHAP chap and PAP pap یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم discuss کر سکتے ہیں بات یہاں ہم سے کہا گیا تھا کہ for user verification کے بارے میں بات کی گئی تھی pap کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے بات یہاں پر اگر ہم سے user کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو یہاں chap آئے گا chap is a three way handshake for user verification اب pap اب ہم pap کی طرف پڑھتے ہیں pap اور chap میں کیا فرق ہے انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں بتاؤں گی a pap packet and a chap packet can be distinguished by the value of the and a dash feed of the pp frame یہ pp triple p frames کے یہ sb parts ہیں یعنی کہ pap بھی اس میں آئے گا chap بھی اسی میں آئے گا یعنی کہ یہ دونوں پیکٹس ہیں frames کے اندر چھٹھٹھٹے پیکٹس ہوتے ہیں دو پیکٹس کا نام ہے جی اور یہ اب ہم انہیں کیسے define یا distinguish کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے تو ایک specific control field ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم دونوں کو distinguish کرتے ہیں in the triple p frame the fill in the blank feed is for error control تو triple p frame میں ہم دیکھیں گے کہ error control کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ fcs ہے اگلے mcqs دیکھتے ہیں مجھے چیپ اتھینٹیکیشن the user takes the system's fill in the blank and its own fill in the blank to create a result that is then sent to the system اب چیپ اتھینٹیکیشن میں user کیا چیز لے سکتا ہے system سے تو یاد رکھیں user ہمیشہ challenging values کو لیتا ہے challenge values کرے گا اور create کیا کرے گا اپنے own پہ تو کیا own کرے گا password password user خود بنائے گا اور system سے وہ challenge value لے گا if an ftma network has 8 station اگر کہا گیا کہ دیکھیں ftma ہے network اس کے 8 station ہے تو medium bandwidth has dash bands تو کتنے bands ہو سکتے ہیں 8 اس کے stations ہیں تو similarly جو اس کا medium bandwidth ہوگی وہ بھی 8 ہی bands کو connect کرے گی correct answer is 8 یہ اس کا 16 پہ چلا گیا ہے correct answer is 8 اس کے پاس ہی fill in the blank ہے ہمارے پاس in the fill in the blank random access method there is no client کون سے ایسا random access method ہے جس میں klion نہیں ہو سکتی تو casmuk slash car یعنی csma slash ca یہ ایک ایسے assess methods ہیں جس میں klion نہیں ہو سکتی in the one persistent approach when a station finds an ideal line it's friendly blank اس کی book نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگ کیلئے بنائی تھی میرے basically یہ جو فائل ہے اور جو objective میں بناؤں گی یہ ساری ساری آپ کے updated handouts ہیں آپ لوگوں کو ہینڈاؤٹس ادھوری ادھوری مل رہے ہیں اسی طرح میں کوشش کروں گے آپ کو link بھی بتا دوں کہ full handouts کے کیا link ہے تو in the one persistent approach when a station feed an ideal line it اب جب ایک persistent approach ہے ہمارے پاس اب اس میں اسٹیشن finds ہیں اسٹیشن ایک find کیا ہے ideal line کو تو وہ فوراں سے کیا کرے گی فوراں سے وہ اپنا message sent کر دے گی یعنی اس جیسی signal آئے اس نے فوراں سے sent کر دیا sent immediately پھریں the blanks require one primary stations and one or more secondary stations تو کیا چیز ایسی ہے جس میں ایک primary station اور ایک سے زیادہ ایک یا ایک سے زیادہ secondary stations ہو سکتے ہیں تو polling polling is ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک primary station ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ secondary stations آئے جاتے ہیں in the peep persistent approach when a station find an ideal line it آگے ہم سے کہا گیا تھا okay in a one اب ایک persistent approach ہوگی تو وہ فوراں سے message sent کر دی گیا اس ideal line مل گئی اب جب ہم بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بی persistent approach تو جیسی station find اس نے کیا ایک ideal line کو تو وہ کیا کرے گی وہ ویٹ کرے گی ون اس بیفور ون سیکنڈ بیفور سینڈنگ وہ تھوڑی دے کے لیے ویٹ کرے گی سینڈ فوراں سے send نہیں کرے گی تھوڑی سے ویٹ کرے گی پھر اس کے بعد وہ send کرے گی and networking using the Cosmo random access method with P equal to 0.25 will send dash percent of the time after assessing an ideal line تو وہ کتنا کرے گی اس کے بعد 0.25 ہے تو وہ 25% of the time to use کرے گی the one persistent approach can be considered a special case of P persistent approach approach with p equal to 1.0 fill in the blank is a random access protocol تو random access protocol میں کیا ہوتا ہے ما یعنی ما in the reservation assess method fill in the blank if there are 10 stations on a network کہ basically وہ ہی آگا ہے جیسے ہم نے 8 میں بات کی تھی تو اس میں بھی ہمارے پر 10 ہی آئیں گے زیادہ اس میں سوچنے کوئی چیز نہیں ہوتی فوراں سکا دیا کریں a wash table for 16 station has a chip sequence of fill in the blank chip تو 16 station ہے تو اس کی جو ہوں گے tip sequence ہوں گے وہ بھی 16 ہی آئیں گے fill in the blank is a control access protocol reservation reservation ایک ایسا process ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ control access protocol کو use کرتا ہے یا اس پر work کرے گا fill in the blank is a channelization protocol تو کیا چیز channelization میں ہوتی ہے یاد رکھیں FDMA, TDMA, CDMA یہ سارے سارے channelization protocol میں کام کرتے ہیں fill in the blank is the access protocol used by traditional ethernet Cosma slash CD یہ ایک ایسا protocol ہے جو کہ traditional ethernet کو use کرتا ہے token ring, Cosma, Cosma slash کا یہ سارے سارے traditional ethernet کو use نہیں کرتے ہیں simple ethernet کو use کرتے ہیں token ring کے بارے میں ہم دیکھیں گے کافی امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ لیکچر Cosma slash CD آگے بڑھنے پہلے کائنلی میں چینل کے لائک اور سبسکرائب ضرور کے دیجئے گا the most primitive random assessed method is aloha aloha is the most primitive random assessed method when a client is detected in a network using Cosma slash CD اگر client آ جاتی ہے Cosma slash CD network میں یعنی وہ detect ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا signal force is jam ہو جائیں گے اور یہ station کو واپس بتا دے گا کہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک client ہو رہی ہے in the blank random assessed method station do not sense the medium aloha تو basically ہم نے دیکھا aloha کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک random assessed method ہے اور یہ وہ ایک method ہے جہاں پہ ہم medium کو محسوس نہیں کر سکتے یعنی کہ station جوتے ہیں وہ sense نہیں کرتے medium کو when a primary device is asked a secondary device if the data to send this is called polling a polling کی proper definition آ گئی اوپر ہم نے بات کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں اس کے proper definition کی طرف یعنی کہ جب یہ primary device کہے گی نا secondary device کو کہ data کو send کرو تو یہ کیا ہوگا یہ polling ہوگا if a tdma network has 8 station دوبارہ سے repeat ہمارے پاس آ رہا ہے a medium bandwidth has 8 کہ یہاں پہ 1 کر دیا گیا یہ غلط ہے اس کے 8 ہی آئے گی bandwidth if cdma networking has 8 station again وہ ہی repeat دوبارہ ننٹ کر دیا گئی میں 16 میں لگ رہا ہے but it's 8 یہ وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے 16 دونوں کے if an ethernet destination address is 08, 07, 06, 05, double 4, double 3 then this is a fill blank address تو یہ کس چیز کا address ہے یہ unique cast ہے what is the hexadecimal equivalent of the ethernet address 01, 0, double 1, 0, 1, 0 triple 0, 1, triple 0, 1 0 1, 0 1, 0 1, 0 1 so on یہ دیکھیں جی تو یہ کس چیز کا ہے 5a, double 1, double 5, 18, double a, 0 f یہ ethernet address ہے which of the following could not be ethernet source address so ethernet source address کیا ہے نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو 8B, 32, 21, 21, 4D, 34 یہ ethernet source address نہیں ہوتا what is efficiency of 4B, 5B block encoding تو کیا efficiency ہے جی 80% یہ ایک بہترین encoding block ہے یعنی کہ 4B, 5B is a block encoding اس کی efficiency 80% ہوتی ہے یعنی کہ یہ 80% پر کام کرتا ہے ویسالتر فالوینگ could not be ethernet unicost destination تو unicost destination کے گھر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے 43, 7B, 6C, DE, 10, 0, 0 is not an unicost address destination تو یہ تھی جی آپ کی ویڈیو یہ آپ کی لیکچرز ہیں انشاءاللہ طرح میں اس کی دو تین پارس بناؤں گی تاکہ آپ کو ہر چیز clear ہو جائے ہر چیز اب اچھے طریقے سے دیکھ سکیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ